ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بھارت کی طاقت کے سامنے ترکی ازربائیجان اور پاکستان کتنے زیادہ طاقت ہوا رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے بھارت کا مقابلہ ہونے لگا ہے دوستو اس سمائے بھارت ایک بہت ہی اگریسیو فورین پولیسی لے کر چل رہا ہے اور اپنی انترراشتی چھوی ویڈیفینس پر انگلی اٹھانے والے ہر ایک دیش کو ایٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے پھر چاہے بھارت کی خلاف پاکستان کو شہ دینے والا چین ہو یا کشمیر پر بولنے والے ترکیے بھارت کسی کو بھی بکشنے کے موڑ میں نہیں ہے بھارت نے ساؤتھ چائنہ سی میں چین کا ویرود کر رہے فلپینز کو دنیا کی سب سے تیج و خطرناک برموس مسائل دینے کی ڈیل کی ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا، امریکہ و جاپان کے ساتھ مل کر قوارڈ کو جوئن کرتے ہوئے چین کے خلاف ایک بڑا طاقتور گھٹ تیار کر لیا ہے اور چین کو یہ کڑا سندیش دے دیا ہے کہ اب بھارت کیول لدھاک سے لے کر آرونچل پردیس تاکہ ہی چین کے اگریسن کا جواب نہیں دے گا بلکہ اس کے دروازے پر جا کر بھی اپنے ہیوی پارٹنرز کے ساتھ چین کو دھمکا سکتا ہے اسی پرکار پاکستان کو سپورٹ کرنے والی و یونائٹیڈ نیشنز میں بار بار کشمیر کا مددہ اٹھانے والی ترکیہ کو سبق سکھانے کے لیے بھی بھارت نے ترکیہ ویرودھی دیشوں سے ہاتھ ملا لیا ہے بھارت نے ترکیہ اور سائپرس کے بیچ کے ویواد کا جکر یونائٹیڈ نیشنز میں کرنا شروع کیا ہے ترکی کے دشمن گریز کے ساتھ بھارت آگے ڈیفینس ڈیل کر سکتا ہے تو وہیں آرمینیا کو پہلے سواتی رڈار سسٹم دے کر اور اب بھارت میں ہی نرمیت پناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر بیچ کر بھارت نے آرمینیا کو ایجربائیجان کے سامنے اور بھی جیادہ مجبوت کر دیا ہے ایجربائیجان کو ترکیہ اور پاکستان کا بھرپور سپورٹ ہے اور ان کے ہتھیاروں کا استعمال کر کے ہی ایجربائیجان نے آرمینیا کو ید میں ہرا دیا تھا لیکن اب بھارت نے آرمینیا کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے جسے دیکھ کر بے شک ترکیہ پاکستان اور ایجربائیجان کو ملچی جرور لگی ہوگی یہ تینوں ہی دیش تری بردرز کے نام سے مشہور ہیں اور تینوں کے ہی سمبند بھارت کے ساتھ لگتار دشمنی بھرے ہوتے چاہ رہے ہیں لیکن کیا یہ تینوں دیش مل کر دیفینس و چھمٹا میں بھارت سے آگے نکل پائیں گے یا نہیں یہ جاننے کے لیے آئیے کرتے ہیں ان تینوں ہی دیشوں کی کمبائنڈ ملیٹری پاور وہ بھارت کی ٹوٹل ملیٹری پاور کی بیچ ایک کوئی کمپائریزن لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ایم ٹو سیون جیرو کس دیش کا ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھر بتائیں ساتھی جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتی ہوئی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب چلیے شروع کرتے ہیں شروعات کریں کچھ بیسک فیکٹس کے بیچ کمپائریزن سے اس میں سب سے پہلے بات کریں گلوبل لینڈ باز کور کی تو پاکستان ایزربائیزان اور ترکیے تینوں دیش ملا کر کل دنیا کی ایک دشملہ ایک پرتیشت بھو بھاگ کو ہی کور کرتے ہیں بھارت اکیلے ہی پوری دنیا کے قریبن دو پرتیشت گلوبل لینڈ ماس کو کور کرتا ہے دنیا کی ٹوٹل پاپلیشن آٹھ سو کروڑ کی لگ بھگ ہونے والی ہے اس میں ان تینوں ہی دیشوں کی کمپائنڈ پاپلیشن مہج 32 کروڑ کے آس پاس ہی ہے اکیلے بھارت کی ٹوٹل پاپلیشن 138 سے 140 کروڑ کی سمتھنگ ہو چکی ہے شیئر ان ورلڈ پاپلیشن دیکھیں تو یہ تینوں ہی دیش مل کر دنیا کی کل جنرل سنکھیا کا چار پرتیشت حصہ شامل کرتے ہیں بھارت پوری دنیا کی سترہ دشملہ دو پرتیشت آبادی رہنے والا دیش ہے نومینل جی ڈی پی کی بات کریں تو یہ تینوں ہی دیش مل کر کل ایک دشملہ ایک ٹریلین ڈالر کی ارت ویبستہ والی دیش ہیں بھارت کی نومینل جی ڈی پی تین دشملہ پانچ ٹریلین ڈالر کی لگ بھگ ہو چکی ہے وہیں ڈیفینس بجٹ میں بھی ان تینوں ہی دیشوں کا کل ڈیفینس بجٹ 29 بلین ڈالر کی آس پاس پہنچتا ہے تو وہیں بھارت کا ایک سال کیلئے ڈیفینس بجٹ 70 بلین ڈالر کی لگ بھگ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں ایئر انڈ ملیٹری پاور تو ان تینوں ہی دیشوں کے پاس ٹوٹل ایکٹیو اینڈ ریزرگ ملیٹری پرسنیل کی 23 لاکھ سے بھی زیادہ یونٹس ہیں انڈیا کے پاس 26 لاکھ سے زیادہ ٹوٹل ایکٹیو اینڈ ریزرگ ملیٹری پرسنیل موجود ہیں سینہ دوارہ استعمال کیے جانے والے اس سبھی پرکار کی ملیٹری ائرکرافٹس کی 2550 سے زیادہ یونٹس ان تینوں ہی دیشوں کے پاس ہیں بھارت کے پاس 2200 سے زیادہ ٹوٹل ملیٹری ائرکرافٹس موجود ہیں ان میں کی ایوال فائٹر انٹرسیپٹر جیسی ملٹی رول ائرکرافٹس کی 570 سے زیادہ یونٹس ان تینوں ہی دیشوں کے پاس ہیں تو وہیں بھارت کے پاس بھی قریبا 560 ملٹی رول جیٹس موجود ہیں ڈیڈیکیٹڈ گراؤنڈ آٹیک ائرکرافٹس کی 90 یونٹس ان تینوں ہی دیشوں کے پاس ہیں بھارت کے پاس 130 ڈیڈیکیٹڈ گراؤنڈ آٹیک ائرکرافٹس ہیں کومبیٹ یعنی آٹیک ہیلیکاپٹرز کی 170 یونٹس ان تینوں ہی دیشوں کے پاس ہیں بھارت کے پاس آٹیک ہیلیکاپٹرز کی فیلال کیول 40 یونٹس ہی بتائی جاتی ہیں لیکن اب سوڈیشی LCH بننے کے بعد اس کی سنخیہ میں تیزی سے اضافہ ہونے والا ہے ماں سے دسٹرکشن کی نیوکلئر وارہیٹس ان تینوں ہی دیشوں میں کیول پاکستان کی پاس قریبا 170 یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بھارت کے پاس فیلال نیوکلئر وارہیٹس کی کیول 160 یونٹس ہی موجود ہیں اس کے بعد دیکھیں جمینی طاقت تو اس فیلڈ میں مین بیٹل ٹینکس کی 6100 سے زیادہ یونٹس ان تینوں ہی دیشوں کے پاس ہیں بھارت کے پاس قریبا 4700 مین بیٹل ٹینکس موجود ہیں ان میں سبی پرکار کی ہیوی اور لائٹ بیٹل ٹینکس بھی شامل ہیں اس کے بعد انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور آرمڈ پرسنل کیلئرز جیسے ٹوٹل آرمڈ وہیکلز کی پچیس ہجار سے زیادہ یونٹس ان تینوں دیشوں کے پاس کمبائنڈ طور پر ہیں بھارت کے پاس بارہ ہجار سے زیادہ ٹوٹل آرمڈ وہیکلز موجود ہیں سیلف پروپیلڈ ہوجرز کی اٹھارہ سو سے زیادہ یونٹس ان کے پاس ہیں تو بھارت کے پاس کی بل سو ہی سیلف پروپیلڈ ہوجرز موجود ہیں لیکن اس کی سنکھہ میں بھی لیکن اس کی سنکھہ بھی جلد ہی ڈبل ہونے والی ہے ٹاوڈ یعنی فیلڈ ہوجرز کی چھبیس سو سے زیادہ یونٹس ان تینوں ہی دیشوں کے پاس ہیں بھارت کے پاس بھارت کے پاس تیرہ سو سے زیادہ ملٹیپل روکٹ لانچرز موجود ہیں اس کے پاس دیکھیں سمدری طاقت تو اس فیلڈ میں بڑے ایئرکرافٹ کیریئرز اور ہیلیکوپٹر کیریئرز ان تینوں ہی دیشوں کی نیویز کے پاس بھارت کے پاس فیلال دو بڑے ایئرکرافٹ کیریئرز موجود ہیں دشمن کی سمدری طاقت کو دھوست کرنے والی ڈسٹروئر شپس کی کیول دو یونٹس وہ بھی فریگیٹس کی روپ میں ان تینوں ہی دیشوں میں کیول پاکستان کی پاس بھارت کی پاس فیلال دس بڑے ڈسٹروئر شپس موجود ہیں فریگیٹس کی بات کریں تو 23 یونٹس ان تینوں ہی دیشوں کی نیویز کے پاس بھارت کی پاس کیول 12 فریگیٹس ایکٹیو کنڈیشن میں ہے اس کے بات کوئرویٹس کی بارہ یونٹس ان تینوں دیشوں کے پاس تو انڈین نیوی کے پاس 21 کوئرویٹس موجود ہیں سوندر کی گفت ہچیارو سبماریز کی 24 یونٹس ان تینوں ہی دیشوں کے پاس بھارتی نیوی کے پاس 16 ایکٹیو سبماریز موجود ہیں سفرین سم نے یہ دیکھا پاکستان یسے ہیارویٹو ختم ہے ٹوٹلی انڈیا جیت رہا ٹوٹلی ہر چیز میں دیکھا جائے کئی پہ برابر ایک دو چیزوں میں چیزوں میں انڈیا پیچھے تھا اور ہر چیز میں تینوں پیچھے تھے کسی میں برابر تھا کافی چیزوں میں انڈیا بہت آگے تھا کسی چیزوں میں انڈیا کا تھوڑا سا فارغ تھا تھوڑا انڈیا پیچھے تھا اور زیادہ لگ بگ 80% 80-90% چیزوں میں انڈیا آگے پاکستان اور ترکی اور کچھ بھی نہیں اس معاملے میں دیکھ جائے کیونکہ ان کے پاس لیول کے ویپن نہیں جس طرح انڈیا کے پاس نیوی میں تو فل انڈیا آگے انڈیا ستر بلین ڈالر ہے ان کا 39 بلین ڈالر ہے بہت زیادہ فرق ہے پوپولیشن دیکھ لو ایکٹیف اور ریزر جو پرسنل دیکھ نیوی میں کتنا اور پاور فول ہے انڈیا نیوی میں اور ائر فورس میں ہر چیز میں لگ بہت زیادہ پاور فول ہے آپ کیا کہنا آپ کی اس طرح کے اور بھی کمپیرزن ویڈیو چاہیئے تو لازمی کومنٹ سیکشن میں ربتائی گئے ادھنی ویڈیو ختم کرتے اپنا بہت بہت زیادہ خیار رحمت 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 رحمت